ہائی فرنڈز اسلام علیکم سو آج میں آپ کو مدامی کفتہ کی ریسپی دینے والے ہوں اس ریسپی کو آپ اپنے گھر کی دعوتوں پر یا پھر اس عید کی دعوتوں پر ضرور ٹرائے کریں لوگوں کو بہت پسند آنے والا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو چلیے ہم چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں پر میں نے 700 گرام کے قریب بیف کا کیمہ لیا ہے اسے میں نے گرائنڈر پر بہت اچھے سے چلا لیا ہے اب یہاں پر میں اس پر کچھ مسالے ڈالوں گی اس کے لئے یہاں پر میں نے 1 ٹیبل سپون بھر کر ادرک کا پیسٹ اور 1 ٹیبل سپون بھر کر میں نے لیسون کا پیسٹ لیا ہے 1 ٹی سپون کے قریب نمک لیا ہے اور 1 ٹی سپون کے قریب میں نے کٹی وی لال مرچے لیا ہے 1 ٹیبل سپون میں نے کھوپرا لیا یعنی کہ ڈیسیکیٹیڈ کوکونٹ 1 ٹی سپون زیرا پاورڈر 1 ٹی سپون کالی مرچوں کا پاورڈر اور 1 ٹی سپون ہی میں نے گرم مسالہ پاورڈر لیا ہے 1 مٹی بھر کر ہمیں ہرا دھنیا لے لینا ہے باریک چاپ کر کر اور 1 میں نے بٹر کا کیوپس لے لیا ہے اب یہاں پر میرے پاس میں کچھ ڈرائی فروٹس ہے مکس ڈرائی فروٹس میرے پاس میں تھے میں نے بولے لیا آپ چاہیں تو صرف کاجو یا صرف بادام لے سکتے اس کا ایک بہت اچھا سا فائن سا آپ کو پاورڈر بنا لینا ہے اب یہ 3 سے 4 میں نے ہری مرچے چاپ کر کے ڈال دی ہے 4 ٹی سپون میں نے یہاں پہ بیسن ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو اسے ہلکا سا روزٹ کر لیں 3 ٹی سپون بھر کر میں نے براؤن آنین اسے ہاتھوں سے ہلکا سا کرش کر کر ڈال دیں ان ساری چیزوں کو آپ مکس کریں اور اس کے بعد ہمیں اسے آدھے گھنٹی کے لیے مرینیشن پہ چھوڑ دینا ہے اب یہاں پہ ہمیں فیلنگ کے لیے کچھ اور ڈرائی فروٹس لیے ہیں اب یہاں پر بھی آپ صرف کاجو یا صرف بادام یوز کر سکتے ہیں پر یہاں پہ ہمیں اس کا پاورڈر نہیں بنانا اسے ہمیں دردرہ سا گرائنڈ کرنا ہے آپ چاہیں تو ہاتھوں سے باریک چوب کر سکتے ہیں اب ہمیں یہاں پہ کیمے کا تھوڑا سا پوشن لینا ہے اور اس کے بعد اس کے بیچ میں وہ جو فیلنگ ہے وہ ڈال دینی ہے اور اسے بہت اچھے سے سیل کر لینا ہے آپ اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ آپ کی جو بولز ہیں اس میں کسی بھی طرح کا کوئی کریکس نہیں ہو ورنہ جو سٹفنگ ہے وہ بہار آ سکتی ہے اگر کریکس ہوگا تو ہمارا جو بولز ہے وہ فرائی کرتے وقت فٹے گا اور ہماری جو اندر کی فیلنگ ہے وہ بہار آ جائے گی تو آپ اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ کی جو بولز ہیں اس میں کسی طرح سے کہیں پہ بھی کریکس نہ ہو اور اس کے بعد ہمیں اسے شیلو فرائی کرنا ہمیں اسے دی فرائی نہیں کرنا اور اس کے بعد ہمیں فلیم جو ہے وہ میڈیم ٹو ہائی پہ رکھنا ہے اور ایک اچھا تھا کلر آ جائے اور آپ نکالنے بس اس سے زیادہ ہمیں اسے کوک نہیں کرنا اب میں آپ کو اس کا ایک بولز کٹ کر کے دکھاتی ہوں اس کے بیچ کی جو سٹفنگ ہے یہ دیکھیں جب آپ یہ کھائیں گے اور آپ کی جو گیسٹ آئیں گے وہ کھائیں گے اس کا جو ٹیسٹ آئے گا وہ بہت ہی زبردست اور دیکھنے کے لیے بھی یہ بہت ہی بڑے لگتا ہے اب یہاں پہ میں دوسرا پان لے رہی ہوں گریوی کے لیے میں نے وہی آئل یوز کیا ہے جس پہ میں نے اپنا کوفتہ فرائی کیا تھا اب میں نے اس میں دو تیز پتہ اور ایک بڑی لائچی ڈال دی ہلکا سا سوٹے کرے اس کے بعد ہاں پہ میں نے دو میڈیم سائز انین کا پیسٹ بنا کے ڈال دیا تھا اسے ہمیں اچھا سا فرائی کرنا ہے تاکہ جو پیاس کا کچھاپن ہے وہ چلا جائے اور ایک ٹیسپون میں نے ادھرک کا پیسٹ ایک ٹیسپون لسون کا پیسٹ ڈال کے میں نے اس کے ساتھ بھی فرائی کیا ہے تاکہ ہمارا جو اب ادھرک لسون کا پیسٹ اس کا جو کچھاپن ہے وہ بھی چلا جائے ضرورت پڑے تو آپ تھوڑا سا پانی ڈال دیں اب میں اس میں ایک ٹیسپون کے قریب نمک ایک ٹیسپون لال میچوکا پاورڈر ایک ٹیسپون ہلدی پاورڈر ایک ٹیسپون زیرہ پاورڈر ایک ٹیسپون میں نے کالی میچوکا پاورڈر اور ایک ٹیسپون میں نے گرم مسالہ پاورڈر لیا ہے اب ان ساری چیزوں کو ہمیں اچھا ایسا بھوننا ہے ضرورت پڑے تو آپ اس میں پانی ایڈ کر سکتے ہیں دو ٹیسپون میں نے ٹومیٹو پیوری لیا ہے آپ چاہیں تو ٹومیٹو پیسٹ بھی لے سکتے ہیں دو ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ دہی لیا ہے دہی کو آپ پھیٹ کر استعمال کریں اب ان ساری چیزوں کو ہمیں بہت اچھے سے بھوننا ہے بھونتے وقت آپ فریم کو سلو رکھیں کور کریں اور اسے اچھے سے بھون لیں تاکہ اس کا جو آئل ہے وہ اوپر آ جائیں یہ دیکھیں ہمارا جو مسالہ ہے وہ بہت بڑی طریقے سے بھون چکا ہے اب اس میں فلیور کے لیے میں ایک چکن کیوبز یوز کروں گی اسے آپ کی گریوی پہ بہت اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے ہاف کپ کے قریب میں نے یہاں پہ براؤن انین یوز کیا ہے ہاتھوں سے ہلکا سا گرش کر لیں اب ان دونوں چیزوں کو اچھا سا مکس کریں اور مکس کرنے کے بعد یہاں پہ میں ایک ٹیبل سپون بھر کر چیز کریم یوز کروں گی اگر یہ نہیں ہے تو آپ سلائس چیز بھی یوز کر سکتے یا پھر سمپل کریم جو رہتا ہے آپ وہ دو ٹیبل سپون لے لیں اب ان ساری چیزوں کو آپ اچھے سے مکس دیں ہمیں سے اور کپ نہیں کرنا ہمارا مسالہ already ready ہے بس آپ کریم ڈال کر ایک پر اچھے سے مکس کر لیں اور اس کے بعد ہمیں اس میں ڈال دینا ہے وہ کفتے جو ہم لوگوں نے فرائی کر کے رکھے تھے کفتے ڈالنے کے بعد ہمیں اس میں ہلکا سا اس کے ساتھ سوٹے کرنا ہے تاکہ جو مسالہ ہے اور کفتے ہیں وہ ایک ساتھ تھوڑے دیر پک جائے یہ جو مسالہ ہے وہ ہماری کفتوں کے اندر بھی چلا جائے اور اس کے بعد ہمیں اس میں ڈال دینا ہے پانی بس آپ خیال رکھیں کہ آپ پانی گرم استعمال کریں اسے آپ کی گریوی کے ٹیسٹ میں کافی فرق پڑتا ہے اب پانی آپ اپنی مرضی کے حساب سے ڈال سکتے آپ کو جتنی گریوی چاہیے اس کے حساب سے اب یہاں پہ میں نے 8 سے 10 بیوی پوٹیٹوز لے لیا تھے اسے میں نے بوائل کر لیا تھا اور ہلکا سا فرائی کر لیں یہاں پہ میں نے کچھ ڈرائی فروٹ چاپ کر کے فرائی کر لیا ہے اوپر گارنیشنگ کے لیے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں کفتا گریوی کے ساتھ میں کچھ دیر پکانے کے بعد ہم نے اس میں بوائل آلو ڈال دینا ہے ہماری جو آلو ہے وہ آلیڈی بوائل ہے اور ہم نے فرائی بھی کر لیا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں اور کوپ کرنی کی ضرورت نہیں ہے تو بس اینڈ پہ ڈالیں ہرا دھنیا چاپ کر کر مکس کریں اور اس کے بعد دو سے تین منٹ ہمیں اسے دھم پہ چھوڑ دینا ہے تاکہ اس کا جو آل ہے وہ پروپر سرفیس پہ آ جائے اور یہ ہماری زبردست سیب ادامی کفتا ریڈی ہے اسے آپ اپنے گھر کے دعوتوں پہ ضرور ٹرائی کریں آپ کو بہت اچھی لگی گی اگر آپ ٹرائی کریں تو مجھے کمنٹس کر کے اپنا فیڈبائک ضرور دیں اگر میری ریسپی اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں لائک بٹن ضرور دبائیں تو ملتے ہیں ہم آپ کو اپنے اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ